میں توہین اور سالت کے قانون کے حوالے سے ایک چیز پوچھنا چاہتا تھا بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک شبہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی سالت کا ارتکاب کیا لیکن بعد میں وہ تائم ہو گیا کہ اس نے توبہ کا اظہار کیا تو کیا اس کے لیے کوئی معافی کی کنجائش ہے اس کے اوپر بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں شبہ پایا جاتا ہے اس کے بارے میں ذرا بیرکو ایسے شبہات کا ادالہ ہونا تھی داکھر میں ٹھیک ہے یہ موضوع جو ہے نا جن لوگوں کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے ان کو سزا دینے کہہ رہا دا مورو توبہ کر جائیں پہلے ہی کر لیں پتہ چل جائے کہ کسی وقت کیسی ہونا یا ساخی ارزال اب اس سے باز آگا ہے کبھی نہیں ایسی حرکت کی یا موقع پر ہی کر جائیں ہمیں توبہ کرتے ہیں اندھا یہ جرم نہیں کرے گا تو دو رائے قیم ہوگی کیونکہ صاحب تو اس بارے میں نہیں تھا امام مالک اور امام آمد بن حمبل تو معافی کے قائل نہیں وہ کہتے ہیں کہ جرم ثابت ہو چکا آخرت میں اس کو یہ توبہ فیدہ دے گی اگر یہ سچا دنیا میں ہم کانون نافذ کریں امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام شافی کہتے ہیں کہ نہیں توبہ کی گنجائش موجود ہے جیسے حضور منافقین کے عذر قبول کر لیتے تھے باطن ان کا اللہ کے سپرز کر لیتے تھے اس لیے جب کوئی شخص ظاہر میں توبہ کرتا ہے تو اس کی قبول کرو مگر یہ ساتھ انہوں نے بھی کہا کوئی دیت چاہتی نہیں کی کہ اگر وہ یہ حرکت بار بار کرے اور پھر توبہ کو ڈھال بنائے پھر معافی نہیں ہوگی ایک آدم اتبا اس کو معاف کر دیں گے مگر پسا چلے کہ یہ دھوکہ دیتا اور پھر بار بار وہ کام کرتا پھر نہیں چھوڑیں گے جیسے نظر ابن حاضر کا حدیث صاحب بہان کر رہے تھا کہ سخت دشمن رب یہ بھی گرفتار ہوا دنگے بدر میں اللہ کے رسول سے اس نے معافی مانگی اڑکا آپ نہیں میں کبھی کفار کے ساتھ آوں گا آپ نے چھوڑ دیا مگر پھر آیا اور دوبارہ جب پکڑا گیا تو نبی علیہ السلام نے پھر دو قیدی تھے جن کو صرف قطر کیا اقباب نبی مہد کو اور یہ نظر بن حارس کو باقی جو گرفتار تھے نا کفار بدر میں باقی چھوڑ دی اس نے اس وقت لی کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں رائندانی ان کفار کے ساتھ حضور نے کہا تو یہ چاہتا کہ لوگوں میں یہ ترچاؤں کہ محمد آم قادمی ہے بار بار دسا جاتا یہ بات نہیں ہوگی سر اڑا دو حضرت ترجیر حضور نے پھر سر کلم کر دیا تو امام ابو انیفیر مالک اگر توبہ کی گنجائش رکھتے ہیں تو بار بار نہیں کہ یہ تماشا بنا رہے کہتے ہیں ایک اگر توبہ کرتا تو اللہ پر چھوڑو دیکھ لیں گے کہ وہ ٹھیک رہتا ہے باقی مالک اور آحمد کہتے ہیں نہیں جیسے دوسری سزا ہے نا کہ حضرت ثابت ہوگی نافذ کرو توبہ اگر سچی ہوگی تو آخرت میں فیضا ہوتے گی میں یہاں پڑھتا ہوں سورہ مہدہ کی حیات جن سے پتا لگتا ہے توبہ اگر کوئی مجرم کر جائے نا گرفتار ہونے سے پہلے تو پھر لوگ سابقا جرم لے کر آئے نا کہ اس نے کسی ہوئی نہیں توجہ نہیں کرنی چاہیے اچھنی پکڑ دکر نہیں یہ دیکھیں نا پہلے یہ آج جائیں کہ جو لوگ نا اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں یہ اللہ رسول سے جنگ ہے صرف تلواروں سے جنگ نہیں یہ اللہ رسول کی حکومت کو برباد کرنے کا ہر بات تبلیغ کے ذریعے اور گالیاں دے کر وقار ختم کر دو اور زمین میں وہ چاہتے ہیں کہ فساد ہی فساد فیر کرپشن دین ختم ہو جائے بدماشی بہت ان کی سزایی ہے کہ وہ بری طرح قتل ہو یقتبو بھی نہیں کہا یقتبو کہ ان کو قتل بھی ایسے عبرتناک طریقے سے کرنا کہ دنیا کام اسی سے سے ابا کرام نے پھر رہی ہے یہ سکتار کرنا یہ آگ میں جرانا حضرت حریف جنگل نے ان کو خدا کر باد نہیں آئے اللہ نے کہا یہ بھی نہیں کہ معمولی طریقے سے بطرین طریقے سے قتل جاؤ کوئی ایسی صدا اور پھر فرمایا یا ان کو پھانسیوں پر لٹکا دیا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سنتوں سے کٹے جائیں یا کم از کم علاقے سے نکال دیا جائے جیلوں میں یہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب زمین اس کے بعد توبہ کی گنجائش رکھی یہ سارے کام کرنے والے جو نا ابھی تم نے وہ گرفتار نہیں کیے تھے پہلے وہ کام چھوڑ تو صاحب کا جرمہ پر نہ پکڑو تم یاد رکھو تمہارا اللہ بھی بخشنے والا اس لیے پہلے کوئی جرائم کیے جب ان کا معاملہ ٹھیک ہو گیا ان کے حالات درست ہیں تو گرفتر نہ کرو اس لیے امام ونیفہ اور مالک شافی کی بات بھی بے وزن نہیں کہ ایک آج مرتبہ معافی دے دو موقع تو توبہ آگر کرتا اگر بار بار کرے گا تو نہیں چھوڑ اور ایک بات جو حضرت امام ونیفہ رحمت اللہ علیہ کے مذہب میں ہے جو یہ غاملی صاحب وغیرہ چھپاتے ہیں کہ ایسی بستاخی علامیہ مسلمانوں کے مجموع بازاروں میں اس کے لیے سزائے قتل اس کے لیے توبہ وغیرہ کوئی نہیں ہاں اگر کسی نے در پردہ کیا پتا چل گیا تو اس کو گنجاش دو توبہ آگر کرتا دیکھ رہے کتبہ جی